ہزار دینار کی لکڑی یہاں امانت کی ادائیگی اور دیانتدار سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو سات مقامات میں ذکر کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے احتمام سے بیان فرمایا ہے واقعہ یہ ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص ہزار دینار کا ضرورت مانتا وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحبہ حیثیت آدمی کے پاس پہنچا اس سے جا کر ایک ہزار دینار قرض مانگا صاحبہ مال نے کہا میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں لیکن گواہ کون ہوگا آپ گواہ لائیے اس شخص نے کہا میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے تو صاحبہ مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا اس شخص نے پھر کہا میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل کافی ہے صاحبہ مال نے کہا یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے لہٰذا ایک مدد مدعین کر کے ایک ہزار دینار اس کے حوالے کر دیئے کہ جب مدد پوری ہو جائے تو آپ ہمارا قرضہ ادا کر دیں گے اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ شخص ہزار دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کی جب قرض کی مدد پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے ایک ہزار دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نہ خوستا قرض ادا کرنے سے پہلے مدد پوری نہ ہو جائے سمندر کے کنارے پر مارا مارا پھرنے لگا کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سراخ کیا اور اس سراخ کے اندر ایک ہزار دینار اور ایک پرچی رکھی پرچی کے اندر اس نے لکھا اے سمندر میرا قرضہ ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے لہٰذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں اب تو ہی ذمہ دار ہے چنانچہ لکڑی کے سراخ میں یہ پرچی اور ہزار دینار رکھ کر سراخ بند کر دئیے اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے اور اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے قرضے کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے جب قرض کی مدد پوری ہونے لگی تو وہ شخص فرددار کے پاس پہنچنے کے لئے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں خانہ پکانے میں اندن کے کام لے لیں گی گھر لے جا کر چیرا تو اس کو ہزار دینار اور وہ پرچی ملی اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر ایک ہزار دینار کا مزید انتظام کر کہ قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا لو اپنا قرض تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختہی ہونی چاہیے تھی وہ ہی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سے ارشاد فرمایا ہے اس حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف میں کافی طویل عبارت میں موجود ہیں لیکن ہم ایک مختصری عبارت بخاری شریف کی نقل کرتے ہیں حضرت ابو رہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے ایک ہزار دینار کرزہ مانگا تو اس نے اس کو ایک ہزار دینار دے دیا پھر کردار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ملی تو اس نے ایک لکڑی لے کر سراخ کیا اور اس میں ایک ہزار دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا پھر کردخواہ سمندر کی دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی ملی اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے اندرن کے کام کے لیے لیا پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں ایک ہزار دینار کا مال پایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھی غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا تھا اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے